اپنے سٹاف اور اپنے ادارے کے بحاف پہ اس پلیٹ فرم پہ آپ کو خوش امدیت کرتا ہوں ناظرین آج ہم امریکہ کی سٹیٹ میشیگن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں ہم نے کیونکہ ایک سسلہ شروع کیا ہے یو ایس کی پہلے ہم نے پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کی یو ایس کا پلیٹیکل سسٹم اس کی جیوگرافی جیالوجی ڈیموگرافی اور اس کی انڈسٹریز ایکانومی اور کلچر کی ریشیل ڈسٹیبیوشن یہ ساری انفرمیشن آپ کے سامنے پیش کی اس کے بعد میری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم سٹیٹ وائز امریکہ کی ڈیفرنٹ سٹیٹس کی وہ انفرمیشن آپ کے سامنے پیش کریں گے جب بھی ہم کسی قوم کسی ریاست یا کسی علاقے کا مطالعہ کرتے ہیں تو چار پانچ چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں ان کا انیلیسیز کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے اس قوم اس تہذیب اور اس علاقے کو سٹیڈی کرنا اس کے حوالے سے کوئی مقصود اپینین اسٹیبنش کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم ان سے کوئی ڈیپلومیٹک ریلیشن بھی کرنا چاہیں کوئی بزنس کرنا چاہیں یا ان کی ویسے سیاحت کرنا چاہیں تو ہمارے پاس پوری انفرمیشن آ جاتی ہے یعنی اماؤٹ میں کہ ہم پھر سکسیسفولی کوئی نہ کوئی سٹیٹیجی ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو وہ جو پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اسی ملک تہذیب یا قوم کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی تاریخ ہے ان کی پریویس ہسٹری اس کے بزنس انڈسٹری اس کو بھی ہم لک آفٹ کرتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں ہم ان کی ڈیموگریفی جیالوجی کلائی میٹ اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ لوگوں کا کلچر ان کا رہن سہن وہ کیا کیسا ہے زبان کیسی بولتے ہیں ڈریسنگ کیسی ہے کھانا پینا کیا ہے پولیٹیکل سسٹم کون سا ہے اور یہ چیزوں کو جب ہم انیلیسس کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کئی ساری چیزیں آسان ہو جاتے ہیں بہرحال آج ہم میشیکن کے حوالے سے آپ کے سامنے انتومیشن پہ پیش کریں گے یہ نورٹھ سائٹ پہ امریکہ کی سٹیٹ ہے ہم ان کو میڈ ویسٹ بھی کہتے ہیں کینڈا کا صوبہ انٹیریو اس کے ساتھ پیش ہے انٹیریو کے ساتھ شاید تھوڑا سا پورشن منیٹوبا کا بھی اس کے ساتھ لگتا ہے اور میشیگن کو اس لیے ہم میشیگن کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو میننگ ہے یا جس لفظ سے یہ میشیگن لیا گیا ہے نام وہ میشیگاما ہے لوکل نیٹیو لینگوچ میں میشیگاما کا مطلب ہے بیگ وارڈر یا بیگ لیک تو ایک بڑی جیل کی وجہ سے میشیگاما کے اعتبار سے اس کو میشیگن کہا جاتا ہے اس کے اور نام ہے اس سٹیٹ کے جس طرح اس کو والورین سٹیٹ بھی کہتے ہیں والورین ریچ سے چھوٹا ایک جانور ہے کارنیور ہے چھوٹ چھوٹے جانوروں کو یہ شکار کر کے کھاتا ہے جس طرح سانپ ہے ریٹ ہے ریبٹ ہے ان کو یہ ہنٹ کرتا ہے اور یہ کارنیور ہے یہ گوشت ہو رہا ہے ہم اس کو گریٹ لیک سٹیٹ بھی کہتے ہیں ہم اس کو وارٹر ونڈر لینڈ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں میشیگن کا جو موٹو ہے وہ ہے ایک ایسے ایڈیا کو کہتے ہیں کہ جن کے تینوں طرف وارٹر ہوتا ہے پانی ہے وہ چاہے سمندر کا پانی ہو یا چاہے لیک کا پانی ہو اور ایک طرف سے وہ مین ارث کے ساتھ یا سائل کے ساتھ یہ کسی نہیں کسی لینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے امریکہ کے اندر جو اس کا ایڈمیشن ہوا وہ جنوری ٹونی سیکس ایٹین تھرٹی سیون میں ہوا اٹھارہ سو سیٹیس میں یہ یونائٹیو سٹیٹ امریکہ کا پارٹ ہونا اس کا جو سٹیٹ کا جو فش ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں یا اس کو سیمبل ہے کہ جو پھول ہے سٹیٹ کا ایپل بلوسم جانور والورین ہے والورین ریچ کی طرح کا جانور ہے کتے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور جو ایم فیبین ہے اس سٹیٹ کا کہ جو پھول ہے وائٹ پائن سٹیٹ کا ٹری ہے سیمبولیکلی اس کا ٹری ہے اور نیشنل جو سلوگن ہے یا نیشنل سلوگن جو ڈیفرن سٹیٹ کا امریکہ کے اندر یوز ہوتا ہے جو میشیگن سٹیٹ کا ہے میشیگن میں میشیگن اگر ہم اس کی ہسٹی کی بات کریں میشیگن کی تو جو آرکیالوجسٹ ہیں انتھرپالوجسٹ ہیں وہ تو پورے امریکہ کی ہسٹی ہے اپروکسیمیٹلی ٹین تھوزن یار بیفور قرائش تک لے کے جاتے ہیں تو جو میشیگن کی ہسٹی ہے وہ اسوسیٹ ہے امریکہ کے دو کلچر کمپلیکس کے ساتھ ایک پلانو کلچر کمپلیکس اور دوسرا ہوب ویل کلچر کمپلیکس جو پلانو ہے اس کی جو ہسٹی ہے وہ اپروکسیمیٹلی سکس دوزن بیفور کرائشت ہے پلانو اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پلین ایریا میں لوگ رہتے تھے ان کا میجر جو سورس آف انکم تو نہیں کہہ سکتے جو سورس آف فوڈ تھا وہ اگری کرچر تھا تو پلین ایریا یو ایس کے جس میں انڈیانا ہے اوہائو پھر میشیگن پینسلوینیا پینسلوینیا سے آگے اگر چلے جائیں تو ویرجینیا ویرجینیا سے آگے اگر جارجیا کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں اوکلوہاما ویسکانسن مینیسوٹا یہ جو پلین ایریا جہاں پہ اگری کرچر اور کلٹیویشن ہو سکتی تھی یہاں پہ یہ تیذیب ہمیں نظر آتی ہے ہوپ ویل مانڈ بیلڈر بھی ایک تیذیب ہے سات بڑی امریکن تیذیبوں میں سے اور یہ لوگ جو تھے ہوپ ویل مانڈ بیلڈر بڑے بڑے مانڈز تعمیر کرتے تھے پہاڑوں کے اندر مٹی کے یا پتھر کے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے ان کی قدائی کر کے ان کے جو انیشل ہمیں ملے نشانات وہ کیونکہ ہوپ ویل فام میں ملے جو اوہائیو میں ہے تو اسی فام کی نسبت سے انہیں ہوپ ویل مانڈ بیلڈر کلٹر کمپلیکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن ہم تاریخ کا پہیا آگے لے کے چلتے ہیں جب یورپین نیشن کے ساتھ کے پاس جب انگریزوں کے پاس یا بریٹیشرز کے پاس سپینش کے پاس ایمونیشن آگیا ان کے پاس سپوجی اور عسکری طاقت آئی انہیں نے دنیا کے باقی خیتوں کو باقی قوموں کو باقی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ان کی دولت ان کی جو ریسورسز ہیں ان کو اپنے ایریے میں یا اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس بنانا شروع کیا اسی انٹینشن کے ساتھ یورپ کے جو لوگ تھے چاہے اٹالین ہو فرنچ ہو وہ چاہے سپینش ہو وہ چاہے بریٹیشرز ہو وہ اس امریکہ میں آئے اور امریکہ میں جو پہلی جو لوگ آئے اس مشیگن کے اندر وہ سولہ سو اٹھارہ میں فرنچ آئے اس میں کچھ لوگ مشنری بھی تھے جو کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے یہاں پہ آئے لیکن زیادہ لوگ جو تھے وہ وہ ٹریڈنگ کے پرپس سے بلکہ میں کہوں گا کہ ریسورسز کو کلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ چیزوں کو ہاربر کرنے کے لیے اپنے بیک ہوم یورپین کنٹیز میں لے کے جانے کے لیے یہاں پہ لوگ آئے اور وہ اینیملز کی فر اور کچھ جو سٹون تھے یا ایسے جانور اور پرندے تھے وہ یہاں سے لے کے یورپین کنٹیز میں سیل آٹ کرتے تھے نائٹین سکسٹی تھری میں پھر بیٹریشرز نے یوکے نے اس علاقے کو اکوپائی کیا اور یہاں پہ اپنی کلونی اسٹیبلش کی پھر ہم دیکھتے ہیں ایٹین تھرٹی سیور میں جو یہ علاقہ ہے میشیگن کا یہ بقیادہ یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ کا حصہ بن گیا یہ تو یہ مطسطی تاریخ ہے میشیگن کی اگر ہم اس کی جیوگرافی کی بات کریں اس کی ڈیموگرافی کی بات کریں تو اس کا ٹوٹل ایریا ہے دو لاکھ تقریبا پچاس ہزار مربع کلومیٹر یا کلومیٹر سکیئر اس کا ایریا ہے اور اس میں دو بڑے بڑے پینسولا ہیں پینسولا جس طرح میں نے عقبت آیا کہ وہ لینڈ کے زمین کے ایک ایسے ایک ایسی ایکسٹینشن ہوتی ہے جو آگے سمندر میں ایک کسی لیک میں چلی جاتی ہے اور اس پورے ایریا کو جس کے تینوں اطراف میں پانی ہوتا ہے اس کو پینسولا کہتے ہیں تو ان کی جو ہائیسٹ لوکیشن ہے وہ ماؤنٹ ایرون ہے اور جو لویسٹ لیول ہے وہ لیک ایری ہے تقریبا پانی سو اکتس اکتر فیٹ اور ہائیسٹ جو لوکیشن ہے ماؤنٹ ایرون اس کی جو ہائٹ ہے انیس سو اسی فیٹ تقریبا سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلیش ہے 91% لوگ انگلیش بولتے جانتے اور سمجھتے ہیں اور اس جہاں پہ 3% لوگ سپینیش بولتے ہیں 1% عربی اور باقی 5% لوگ جو ہیں وہ دوسری لینگیجز بولتے ہیں وہ چاہے فرنچ ہو جرمن ہو پنجابی ہو پشتو ہو بڑے 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 شہر میں اس کے جو شہر ہیں وہ لینزنگ ہے ڈیٹروائٹ ہے وین گرینڈ ریپٹ سٹرلنگ این آربر اور لیبونیا یہ اس سٹیٹ کے بڑے بڑے شہر ہیں جو سٹون ہے جو موسٹ پرمنٹ یہاں پہ پتھر ہے وہ پیٹوسکی ہے اور جو سینڈ یا زمین ہے وہ کلکاس کا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو ادر سٹیٹ ہیں وہ ایلینوائس ہے اوہائو انڈیانا ایٹر وہ امریکہ کا سوری کینڈا کا صوبہ انٹیریو ہے انٹیریو کا پروونس ہے پھر ویسکونسن ہے اور مینیسوٹا ہے اگر ہم اس کی ڈیموگریفی دیکھیں تو سکسٹی سیون پرسن پر سکیر کلومیٹر ہے اس دینسٹی کو انڈیسٹن کرنے کے لیے ہم ایک اور کنٹری کی بھی دینسٹی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اس طرح یوکی کی دینسٹی دو سو اسی ہے یو ایس سی 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 ور کینیڈا فور پرسن پر سکیر کلومیٹر ہے سیونٹی فور پرسن لوگ وائٹ ہیں وائٹ بیک گرون یا وائٹ ایتھنی سٹی کے لوگ ہیں پور ٹھوٹین پرسن پرسن آفریکن بلیک ہیں اور اسی طرح تری پرسن ایشن ہیں پوائنٹ سکس پرسن انڈیان انڈیان میل نیٹی انڈیان اور دو پرسن لوگ بار سے ہم اس پوپولیشن کو انڈیسٹین کرنا چاہیں یا ڈسٹیبوٹ کریں سکسٹی ایت پرسن کرسن ہیں ٹونٹی ایت پرسن لوگ ایسے ہیں کہ سپیسیفک سپیسیفک ریلیجن ان کی کوئی بلیب کسی مقصوص عقیدے کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ اسوشیم نہیں ہیں ایک پرسن جیوز ہیں ایک پرسن مسلم ہیں اور دو پرسن لوگ ادر ریلیجن کے ہیں ہم اگر پولیٹیکل سسٹم دیکھیں مشیگن کا ہمیں پتا ہے پورے امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا بھی کیونکہ مشیگن ایک پارٹ ہے کیونکہ امریکہ جو پریزیڈن ہوتا ہے اور جس طرح آج کل جو بائیڈن ویجورٹی لے کے امریکہ کے پریزیڈن متخب ہوئے ہیں تو باقی 50 سٹیٹ کی طرح مشیگن سے بھی دو میمبر جاتے ہیں جو لور ہاؤس ہے کانگرس کا اپر ہاؤس ہے جس کو سینٹ کہتے ہیں جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنے زیادہ میمبر ہوں گے سینٹ کے اندر اس فرٹیکلر سٹیٹ کے تو مشیگن کے 13 میمبر ہیں سینٹ کے اندر تو اسی طرح کا سٹیٹ کا ایک گورنر ہے گورنر کے بعد سٹیٹ کے اندر ہی ایک اسمبلی ہے اور سٹیٹ کے اندر ہی ایک سینٹ ہے جو اسمبلی ہے جس میں اس کی باری بنتی ہے اس کو گورنر بھی کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ اس کا سینٹ ہے سینٹ جس میں لیجسلیشن ہوتی ہے اور تیسرا جو پیلر ہے ہر سٹیٹ کی طرح جو جو جیشری ہے تو گویا ہر کنٹری کی طرح ہر ریاست کی طرح ہر ملک کی طرح تین کیونکہ فنڈام مینٹر کمپوننٹ ہوتے کسی بھی ریاست کے وہ اس کے اگزیکٹیو ہیں جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں پھر اس کی لیجسلیشن ہے جس کو سینٹ کہتے ہیں اور تیسرا جو ڈیشری ہے ایٹی تھری کاؤنٹیز ہیں ویشیگن کے اندر ایٹی ہوتی ہے اور ان کو ان کے سٹرکچر یا آرگین وں کے اتبار سے آثارٹی بھی دی جاتی ہے جس طرح سٹی کے اندر پولیس فائر برگ گیٹ ایڈجو کشن یہ پارشلی آوارڈ کر دی جاتے ہیں کہ وہ اپنی مردی سے ان ڈیپارٹمنٹ کو رن کریں پھر اگر ہم بیجر اٹریکشن دیکھیں بیشیگن کے اندر جو بیجر اٹریکشن ہے جہاں پہ پوری دنیا سی آتے ہیں سیاہ کے لیے تو وہ ان کی لیگ ہیں جس طرح پارٹ اور لیگ ہیں اس کا مطلب پورے بیشیگن کے اندر سفیشنٹ لی ایس سپارٹ ہیں جہاں پہ آپ فیشنگ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ان کی انٹرسٹری کی بات کریں بیجر سورس آف انکم کی بات کریں بزنس کی بات کریں تو میشیگن کے اندر سات آٹھ بڑے بڑے بزنس ہیں وہ کون سے ہیں اس طرح فورڈ کمپنی وہ بھی میشیگن میں ہے جنرل موٹرز بھی میشیگن میں ہی لوکیٹ کرتی ہے پینس کی آٹوز بہت بڑی کمپنی ہے پھر ورل پول لیر یہ ساری کمپنیز میشیگن میں ہیں اور سکسیسفول ہی اپنے بزنس کرتی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ڈیٹ رائٹ میں جائیں امریکہ کے ساتھ یہ سی تھی ہے تو آپ کو بڑی 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 نظر آئیں گی ان کی آئی ٹی کی اور ہائی ٹیک 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 نالوجی کا ایک اچھا خاص بزنس میشیگن کے اندر موجود ہے سروس انڈس اچھے خاصی موجود ہے بینکنگ ہو انشورنس ہو اور اس میں اور فنانشل سروس ہیں یہ میشیگن میں موجود ہے اور سکسیس فول اپنے بزنس رن کرتے ہیں تو گویا میشیگن امریکہ کی امپارٹن سٹیٹ ہے اور ایک بڑی تعداد میں یہاں سے سینیٹرز ہیں وہ امریکن لیجسلیشن میں سینیٹ میں جاتے ہیں گن کی ہسٹری اس کے بزنس اس کی ڈیموگریفی اس کی جیگرافی اس کے پولیٹکس آپ کے سامنے پیش کی اجاز جاؤں گا اللہ حافظ